موسیقی حضرت فاطمہ تظہرہ کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے اور شرم و حیاء کا وہ پیکر تھیں تو ریلیٹ ہو جائے گا سارا سیگمنٹ کا نام ہے اللہ کے ولی اللہ کے ولی میں آج ہم تذکرہ کریں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تیزی سے دو چار باتیں کر دوں اس کے بعد انشاءاللہ مفتی صاحبان سے گفتگو کریں گے سب سے پہلی بات تو یہ کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث مبارکہ ہے اور اس کا مفہوم ہے مفہوم بیان کرنے سے پہلے اس کا پسپنظر بتا دوں کہ حضرت عثمان غنی کو اللہ تعالی نے مال دیا تھا اور وہ سخی بھی بہت زیادہ تھا جب مسلمانوں کو مال کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ بے تہاشا قربانی دیتے تھے پہلے زمانے میں وہ اونٹ بہت مہنگے تصور کیے جاتے تھے جیسے آج کل ٹینک وغیرہ استعمال ہوتے ہیں جنگوں میں تو اونٹ جس کے پاس ہوں تو وہ فوج جو ہے اس کا دائرہ حملہ کرنے کا اور برداشت کرنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے تو ایسے بھی واقعات ہوئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات کے لیے یا جنگ کے لیے یا جہاد کے لیے جب مدد مانگی یا مدد مانگنے سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو یہ موقع دیا کہ وہ اپنا مال دیں تو راہ اسلام میں خرچ کرنے کے لئے تو حضرت عثمان غنی نے ایک ایک ہزار اونٹ بھی دے دی تو اس کا یہ تو پس منظر ہے اب جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے سب کا بدلہ دے دیا دنیا میں لیکن عثمان غنی کا بدلہ نہیں دے سکا اس کا بدلہ کہاں ہوگا جنت میں ہوگا یہ مفہوم ہے اور یہ بتانا چاہ رہے ہیں سرکار کہ اتنی قربانیاں دیں ہیں عثمان ابن افان نے اتنا مال خرچ کیا ہے میری آواز پر لبے کہتے ہوئے اور اتنا دین اسلام کی خدمت کے لیے اپنا مال خرچ کیا ہے کہ اب اس کا ثواب اس کا عجر جنت میں ان کو ملے گا اچھا دوسرا یہ کہ آپ شرم و حیاء کا پیکر تھے چادر کو لپیٹ کے بیٹھنا نگاہوں کو نیچے رکھنا دیمی انداز کے گفتو کرنا یہ حضرت عثمان غنی کا خاصہ تھا تیسری بات یہ کہ بعض اوصاف ان میں ایسے تھے جو روایتوں میں آتا ہے کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت فاروق عاظم میں بھی نہیں تھے اللہ حبر اور شہادت کا درجہ بھی ان کو ملا اور صبر و استقلال کا بھی وہ پیکر تھے مضبوط تھے جب آپ نے اسلام قبول کیا تو اس کے بعد جو پچھلے دین کے جو لوگ آپ کے ساتھی تھے انہوں نے بہت زیادہ آپ پر اصرار کیا کہ آپ واپس پرانے دین پر آ جائیں لیکن آپ صبر و استقلال کا پہاڑ بن گئے اور اسی دین پر ڈٹے رہے جو سرکار ادوال اسلام کا دین تھا تو بریک کی طرف جائیں گے واپس لوٹیں گے تو مفتی صاحبان مردوں کی شرم و حیاء کے لیے کیا پیغام ہے اور خواتین کے لیے حضرت فاطمہ تظہرہ کی صیرت شرم و حیاء کے اعتبار سے کس حوالے سے زیادہ ضروری آج کل کے دور کے مطابق اور پھر ان ڈیشیز کا بھی تذکرہ بھی کریں گے وائنڈ اپ بھی کریں گے مختصر سے وافی کے بعد